ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی جس نے نکا کے تعلق سے ہے کیا سید زادی کا نکا غیر سید گندر ہو سکتا ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ جو لڑکی سید ہو تو یا لڑکے غیر سید ہو تو اس کا نکا یہ درست نہیں ہے تو دیکھیں لڑکی اگر سیدہ ہے اور لڑکا سید نہیں ہے تو ایسی صورت میں دیکھا ہی جائے گا کیا یہ نکا والدین کی اجازت سے ہو رہا ہے یا بغیر اجازت کی ہو رہا ہے اگر ان کی اجازت سے ہو رہا ہے اور لڑکا سامنے والا کفون نہیں ہے تو ایسی صورت میں اور وہاں سماج میں سیدہ کا نکا غیر سید سے رواز میں کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تو ایسی صورت میں نکا تو صحیح ہو جائے گا جبکہ اس کے ولی کی اجازت بھی ہوگی نگاہ میں جو حرض آتا ہے وہ اعتراض اس صورت میں آتا ہے جب لڑکا اور لڑکی دونک کو کچھ معاملوں میں ہمپلہ ہونا چاہیے اور اسی طرح ان کے نصب کے اعتبار سے پیشے کے اعتبار سے اور سماج میں رہنے کے اعتبار سے ان کو ہمپلہ ہونا چاہیے یا پھر لڑکا اس سے افضل ہو لیکن اس سے بہت زیادہ ڈاؤن نہ ہو کہ اس کے نصب کے اندر بہت زیادہ فرق ہو ایسی صورت میں اگر سیدہ نے خود نکاہ کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاہ نہیں ہوگا یعنی یہ نکاہ صحیح کرانا نہیں پائے گا کیونکہ اس میں کفو کا پائے جانا نکاہ کے مسئلے میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی طرح در مختار کے اندر ہے کہ اگر کسی آقلہ بالغہ نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاہ غیر کفو میں کیا تو یہ نکاہ صحیح نہیں ہے یعنی فتوہ اس کے عدم جواز پر یہ نکاہ درست نہیں ہے باپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں جسی طرح اللہ حضرت امام علیہ السنت نے فتا و رضویہ شریف کے اندر فرمایا ہے کہ قریشی غیر حاشمی حاشمی کا بھی کفو ہے لہٰذا سید زادی کا نکاہ علوی اور عثمانی فاروقی وغیرہ صدی کی ان سب رشتے کے اندر ہو سکتا ہے اور کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سید زادی اگر خود نکاہ کرے اور سامنے والا ذات برادری میں اس کے برابر کرنا یہ بہت نیچے آئے نکاہ سیدہ کا غیرہ سید ہو تو وہاں اس چیز سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہر وقت پوری زندگی اس چیز کے احتیاط نہیں ہو پاتی جب آدمی شوہر اور حاکم بنے گا تو ظاہر ہے کہ کبھی ہاتھ اٹھانے کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور کبھی سخت کلامی بھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں عدب کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا لہذا وہ عدب برقرار ہر آدمی نہیں رکھ سکتا اسی لئے بہتر یہی ہے نسب کی تعظیم کے لئے کہ اس کا نکاہ سید میں کرے اور غیر سید میں اگر اس نے خود کر لیا اور کفو کا جوڑ نہیں ہے تو اس لڑکی کا نکاہ ہوگا بھی نہیں کفو کا تعلق بھی جو ہے نا لڑکی کی طرف سے ہے کہ لڑکے کا اشرف پایا جانا ضروری ہے سیدہ کے لئے اور سید لڑکے کے لئے ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یعنی سید لڑکا اگر خود کسی بھی گھرانے کی لڑکی سے نکاہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا سامنے سیدہ کو ہونا یعنی لڑکی کا سید ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تو بظاہر خود بھی حاکم بنے گا تو ایسی صورت میں اس کا عدب تو ویسے ہی شوہر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کفو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا اہل بیت کے جو گھرانے ان کو چاہیے کہ اگر نکاہ کریں تو پہلی کوششی کرنی چاہیے کہ سنی صحیح لقیدہ اور سید گھرانے ہی میں کرنی چاہیے ہاں اگر معاملہ ایسا ہے کہ جہاں غیر سید میں نکاہ ہو رہا ہے وہ دیندار گھرانا ایسا ہے یعنی عالم دین کا اگر گھرانا ہے کہ وہ عدب کر سکیں گے اس چیز کا ملور رکھ سکیں گے کہ ان کی بیوی سید ہے اور کس طرح ان سے پیش آنا ہے تو ایسی صورت میں اگر معاملہ ہو جائے تو بہتر ہے وہاں پہ نکاہ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے کہ اگر عالم دین ہے تو وہ بھی وہاں پہ معاملہ آسان ہو سکتا لیکن اگر ایسی سادہ گھر ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیشہ ایسی احتیاط ہو جائے نہیں ہو سکتی کیونکہ زبان پوری زندگی کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی آپس میں انبن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں توہین سخت ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے بیعت بھی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے غلط الفاظ بول دینے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ بیعت بھی کا معاملہ ہو جاتا ہے پہلے بیعت کے ساتھ اسی لئے بہت سارے لوگ اس کو سخت ناپسند بھی کرتے ہیں کہ سید زادی کا نکاہ غیر سید میں نہیں ہونا چاہیے اگرچہ سید لڑکے کا اس میں ہو جائے تو ان کے ناپسندیدگی کی بھی یہی وجہ ہے کہ آلے رسول ہیں اور حضور علیہ السلام کا خون ہے اور ان پہ ہاتھ اٹھانا یا ان کی توہین کرنا ان کو گالی دینا یا ان کے ساتھ اسا معاملات کرنا ظاہر ہے کہ بیوی ہے تو ان میں سے کچھ معاملات ہو بھی جائیں گے بے عدبی کے تو اس لئے پریز کرنا چاہیے مگر اگر والد نے اپنی رضا مندی سے غیر سید میں سید لڑکی کا نکاہ کر دیا اور وہ کفو بھی ہیں سماج میں وہاں برا بھی نہیں سمجھے جاتا ایسی صورت میں نکاہ بلکل درست ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی نکاہ نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے